اللہم صلی اللہ وسلم مبارک علی سیدنا محمد و علی محمد کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق میں زہرِ حلاحل کو کبھی کہ نہ سکا قند اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانی بھی نہ خوش کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق میرے دوستوں اور میرے بھائیوں آج سے دو سال پہلے نو اپریل کی رات جب آپ میرے بہت سے بہن بھائی جو وہاں بیٹھے ہیں آپ یہاں براجمان تھے اور میں حکومتی بینچز پہ پیچھے شیخ صاحب کی یہاں میں بیٹھا ہوا تھا جو میری کرسی تھی اور میرے سامنے میرے لیڈر کی کرسی خالی تھی اور مجھے یہ لگا کہ جس طرح ساڑھے تین سال میں نے اپنے حکومت کا دفاع کیا جو میری ڈیوٹی تھی اس رات پہ میں نے اپنا فرض نبھانا ہے مجھے بہت سے لوگوں نے پوچھا بعد میں پورے پاکستان میں جب میں گیاں ہوں کہ آپ کو اس طرف بیٹھے لوگوں سے ڈر نہیں لگا وہ ایک سو ستر ایک سو بہتر تھے میں نے کہا نہیں سیاسی اختلاف تھا لیکن وہ میں ان کو اپنا ذاتی دشمن نہیں سمجھتا تھا تو آج جو میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب پچھلے دو سال کی طرف میں مڑ کے دیکھتا ہوں تو مجھے وہی کہانی خرشی شاہ صاحب آپ کی بھی توجہ چاہیے آپ میرے قائدے اس بے اختلاف رہے ہیں تو مجھے وہی کہانی ریپلیکیٹ ہوتی نظر آتی ہے جو آج سے پچاس سال پہلے اس ایوان کے ایک منتخب قائد ایوان کو جب پھانسی کے تختہ دار پہ لٹکایا گیا پاکستان تو نہیں بدلا فرق صرف یہ ہے کہ کبھی ہتکڑی ڈال کے نواز شریف کی طرح جہاز میں بٹھا کے ملک سے دربدر کر دو کبھی بے نظیر بھٹو کی طرح شہید کی طرح باپ پھانسی پہ چڑ چکا ہے بیٹی کو پاکستان میں رہنے کی جازت نہیں ماں سمیت اس کو ملک سے دربدر کر دیا گیا جو وہ پتہ نہیں سترہ اٹھا رہا ہے بیس سال کی ہوگی مجھے نہیں پتہ باپس ہوتی ہے پھر دربدر کی جاتی ہے اور بیٹی کو پھانسی پہ چکا ہے اور بیٹی کو پھانسی پہ چکا ہے جو وہی لیاقت باغ جو ایک اور لیڈر ہمارا قائد آزم کا دائیں ہاتھ کھا چکا ہے راول پنڈی میں راول پنڈی جہاں سے پاکستان کو مضبوط ہونا تھا مضبوط ہونا ہے اور مضبوط ہوگا اسی راول پنڈی میں لیاقت علی خان شہید ہوا وہی لیاقت علی خان جو مجھے عزاز حاصل ہے میرا دادا پیر محمد خان اس کا قائد آزم کا ایک ادنا کارکن تھا لیاقت علی خان صاحب تحریک پاکستان میں میرے گاؤں اور آپ کو سر پتہ ہے آپ علاقے کو جانتے ہیں میرے گاؤں امیر مقام صاحب سے مخاطب یہ سواد جب جاتے ہیں ہاتھیان اور شیرگرد صاحب گزرتے ہیں میرے بھائی میرے گاؤں علیہ قدری خان صاحب آئے میرے گھر میں قیام کیا سردار عبدالرب نشتر ان کے ساتھ تھے اور وہاں سے حسن چالیس میں قاف لے گئے پاکستان کو آزاد کرنے کے لیے منٹو پارک جس کو پھر بعد میں وہاں امینار پاکستان بنا وہاں پھر محمد صاحب غلام آمد خان لرخو اور خیبر پختون خواستے مسلمی کے قافلے لے کے گئے وہی میرے لیڈر عمران خان صاحب کے والد کرام اللہ نیازی بھی وہاں موجود تھے تو جب ہم بھی پاکستان بنانے والے ہیں آپ بھی پاکستان بنانے والے ہیں تو پھر بار بار کیوں ہمیں یہ کہنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ نصار میں تری گلیوں کے اے وطن جہاں چڑی ہے رسم کہ کوئی نصر اٹھا کے چلے جو کوئی چاہنے والا تواف کو نکلے نظر چورا کے چلے جس مجاب بچا کے چلے میرے بھائی تہتار اور چھوٹا بھائی بیٹھ ہے میں اعترام کرتا ہوں آپ کی جماعت کی سیاسی لیڈرشپ کی جدوجہد کا جو اگر ان نے کی ہے لیکن جہاں ہم اس بات کو کنڈیم کرتے ہیں کہ جب ایک تعلی آزما پرویز مشرف نے ایک منتخب حضر اعظم جس سے ہمیں لاکھ اختلاف ہے کبھی میں مسلم لیگ نون کا نہ ووٹر رہا ہوں نہ سپورٹر رہا ہوں نہ کارکون رہا ہوں لیکن حدکڑی ڈال کے جب ملک بدر کیا گیا تو پھر آپ سبھی ایکسپیکٹیشن ہے کہ آپ کا بھی لاکھ اختلاف ہوگا لیکن جب آپ یہاں تشریف فرماتے یہی شہباز شریف صاحب قائد حضب اختلاف کی کرسی پہ ہوتے تھے سامے اسد بھائی جو میری شمولیت میرے ان کے ہاتھ میں ہوئی ہم نے طریق انصاف میں جب شمولیت کی اسی کرسی پہ بیٹھے ہوتے تھے انیس سو چھانمے میں میرے خاندان نے جب چراغ نشان تھا امران خان کا بلہ نہیں تھا تب میرے خاندان نے ووٹ کیا ہے لیکن وہاں اس کرسی پہ جو آدمی بیٹھا ہوتا تھا امران خان وہ چاہے آپ اس کو پسند نہ کریں آپ کو پسند نہ آئے لیکن قائد ایوان تو تھا اس کو اسی پاکستان میں وزیر آباد میں گولیاں مارے گی چار گولیاں کھا کے وہ بیٹھا ہے اڈیالا جیل میں کیا اڈیالا گونٹا نامو بے ہے جناب سپیکر صاحب ڈیپٹی سپیکر صاحب وہاں پاکستان کا آئین نافذر عمل نہیں آج بھی ہم اپنے لیڈر سے نہیں مل سکتے کل پابندی دوبارہ لگی ہے میں بطور بطور اس ایوان کے ایک منتخب ممبر کے جب میں جیل میں تھا میں ایکسپیک کرتا تھا کہ یہ ایوان امران خان کے لیے نہیں اپنے ایک سابق قائدے ایوان کے لیے کھڑا ہوگا یہاں سے مضمتی قراردادیں پاس ہوں گی اور یہاں ووٹ کو عزت دو کے ہمارے ساتھی یا بنظیر بھٹو اور بھٹو صاحب کی ان کی علمناک جو حادثات ہوئے ہیں ان کے دائی ان کے امین کھڑے ہوں گے اور وہ کنڈیم کریں گے اور وہ ڈیمانڈ کریں گے کہ پاکستان کے ایک سابق وزیراعظم پہ جانی حملہ کس نے کیا یہ کس کا سیکیورٹی فیلئر ہے وہ کیمرے جو جچ صاحبان کے بیٹ رومز میں لگ سکتے ہیں ان کیمروں سے وہ دہشتگرد کیسے چھوٹ گئے جنہوں نے جا کے تصویر کو لگا کے پاکستان کے لوگوں کے اوپر بوٹوں سنگ کو روندہ جاتا ہے کسی کو شک ہے کل جا کے آزاد سولہ فروری کو ایک لمبی جدائی لمبی قید کے بعد پہلی بار اپنے لیڈر عمران خان صاحب سے ملا ان سے میں نے جب بات کی انہوں نے فتح مکہ مارڈل کی بات کی میرے سامنے جیل میں گولیاں کھا کے اور یہ آمد ڈوگر صاحب چیف فیف صاحب اس بات کے گواہ ہیں اور ہمارے ساتھ سردار لطیف خوصہ صاحب بھی موجود تھے وہ بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ ان نے کہا کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمودات پہ غیر مسلموں نے عمل کیا پھر انہوں نے ایکزیمپل دی ناج سلم انڈیڈا کی ٹھوٹ انڈی کنسیلیشن کمیشن کی کہ انہوں نے سچ بول کے پاکستان کو ٹھیک کر اپنے ملک کو ٹھیک کر دیا انہوں نے کہا میں ذاتی انتقام پہ بلیو نہیں کرتا ذاتی انتقام نہیں لوں گا ہاں جس نے کوئی ظلم کیا ہے عدالت جانے اور تانون لیکن سیاسی انتقام نہیں لیکن سچ بولیں گے تو ٹھوٹ انڈی کنسیلیشن کمیشن بنے گا یہ جو اس طرف سے وزیراعظم کے مشہیر حالانکہ ان کو وزیراعظم ہمارا اسی لی موقع فہاں نہیں مانتے لیکن ایک ان کی طرف سے دعوت آئی ہے رانا سنولا صاحب کی طرف سے مذاکرات کی عاصف زرداری صاحب کی طرف سے بھی دعوت آئی مذاکرات کی میں آج تحریک انصاف کی طرف سے یہ بات یہاں رکھنا چاہتا ہوں کہ کب عمران خان صاحب نے مذاکرات سے انکار کیا پانچ اگست کو جب گرفتار ہو رہے تھے جب ان کو اٹھایا جا رہا تھا تو میرے جناب ڈیپٹی سپیکر صاحب انہیں اس تن بھی کہا کہ ہم سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن بات کی نکات کیا ہوں گے کہ ہم سچ پہ آئیں گے کہ ہم سچ بولیں گے کہ ہم سچ بولیں گے ٹھوٹ انڈی کنسیلیشن کمیشن کے لیے سچائی جہاں وہ پہلی شرط ہے آسوا بی بی کو میں ویلکم کرتا ہوں ایوان میں شہید بنزیر بوٹو صاحبہ کی سابزادی ہیں دیکھئے جناب ڈیپٹی سپیکر صاحب اگر ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ٹھیک ہونا ہے تو پھر ہم لوگوں نے فیصلے کرنے ہمیں کوئی بروکر کوئی ڈیلر کوئی شخص ہمیں نہیں چاہیے جہاں آپس میں بٹھائے جب ہم اپنی لڑائی یہاں سے باہر لے کے جائیں گے پھر سپریم کورٹ بھی عمل میں آئے گی اور پھر برنڈی اور بہت سی جگہ اور عمل میں آئیں گی میری آپ سے درخواست ہے سپیکر کی کرسی انیشیٹیو لے ہمارا سب سے پہلا نکتہ جناب امران خان صاحب اور اسی ران کی رہائی ہے پولیٹیکل کیسز ہیں وہ شخص جو وزیراعظم تھا اچانک اس پہ کیسے ڈیڑھ دو سو کیسز بن گئے ہی ایس ای پولیٹیکل پریزنر اگر ہم اس پہ جائیں گے تو پھر بات حل نہیں ہوگی یعنی جازو لکس صاحب بھی موجود ہیں ان سے اعترام کا رشتہ ہے لیکن جو ہوا ماضی میں وہ ٹھیک تو نہیں تھا اگر ہم یہاں اپنے کربناک اور دردناک ماضی پہ شرمندہ نہیں ہوں گے سچ نہیں بولیں گے ملک نہیں جائے گا آگے جس نے ماضی میں غلط کیا ہم تو نہیں تھے ہم اپنے پرکوں کے اچھی باتوں کو یاد کرتے ہیں غلط باتوں کو ڈیفرنڈم نہ کریں میرا دادا پیر محمد صاحب انیس سو ستائیس کا مسلم لیگی تھا اس زمانے میں آج والا نہیں پاکستان بنانے کی تحریک میں تھا اس تحریک میں جیل بھی کٹی لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ سچ بولنے کا وقت ہے جہاں مجھے اس پہ فخر ہے کہ تحریک پاکستان کا کارکن تھا جناکہ ساتھی تھا جیل کٹی پاکستان کے لیے تکلیف اٹھائی وہاں جب وہ فیڈرل منسٹر فور ریونیو بنے میرے خیال میں ان کو عیوب خان صاحب کی کابنٹ میں وزیر نہیں بننا چاہیے تھا محمد علی صاحب دس منٹ کا فیصلہ ہوتا تیرہ منٹ ہو گئے آج وقت ہے کہ سب سچ بولیں میں سمجھتا ہوں کہ میرے دادا پیر محمد خان صاحب کو مرہوم زیاء الحق صاحب کی شورہ میں نہیں ہونا چاہیے تھا احترام کا رشتہ آج بھی اجاز صاحب سے ہے اور کل بھی رہے گا اور انشاءاللہ مرتے دم تک رہے گا لیکن سچ تو کوئی یہاں بولے میں جس طرح پشیمانی کا اظہار کر رہا ہوں کہ میرا دادا ہی وزا وہ پاکستان بنانی کی تاریخ کا سپائی تھا ریولوشنری تھا لیکن ایک غلطے ان سے ہوئی میں ایک سپیک کرتا ہوں کہ میرا چھوٹا بھائی ہے بلاول صاحب چیرمن ہے تاریخ پیپلز پارٹی کا ان کے خاندان نے قیمت چکائی ہے لیکن ان کے دادا بھی فورن منسٹر تھے ظلفکارلی بھٹو صاحب ایوب خان صاحب کے ساتھ ہم سب کون سچائیوں کی طرف آنا پڑے گا بعد میں ان جنہیں قیمت چکائی جس کو ہم آج اپریشیٹ کرتے ہیں میں نے اپنے لیڈر سے زیادہ آپ کی لیڈران کی بات کی ہے لیکن آج میں یہ بات دوبارہ رکھنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا صرف ان کی کسی غلط پولیسی کی وجہ سے عمران خان صاحب کو گھر بیجا گیا میں نے دو سال پہلے بھی یہ بات کی ڈیپٹ سپیکر صاحب اور آج بھی اس بات پہ قیل ہوں جب اس ایوان میں قیدہ کھڑا تھا میں نے وہاں یہ بات کی تھی کہ عمران خان کو اس بات کی سزا دی گئی ہے کہ جس بات کی سزا ہمیشہ پاکستان میں کوئی بھی جو آزاد پولیسی بنانا چاہتا ہے ہم سے پہلے جس بھی لیڈر کے ساتھ ہوا ہے آپ سب کو پتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی ایک انچ زمین کسی غیر ملک کو دینے سے انکار کیا اور جب یہاں دو او ایسی کانفرنسیں کی اور جب مسلم بلاک کی بات کی امت مسلمہ کا کھٹے کرنے کی بات کی تو یہیں یہیں پہ بلاول صاحب موجود تھے وہاں سے میں نے ان کو بات کی کہ بلاول صاحب آپ کے نانا نے مسلم ممہ کو کھٹا کیا شکریہ 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 پندرہ منٹ ہو گئے ہیں دس منٹ کا فیصلہ تھا مائک کھولے محمد علی شاہب وائنڈ اپ کریں تو اس جرم کی پداش میں آج عمران خان صاحب جیل میں پڑے ہمیں ہیں یہ داغ داغ اجالہ یہ شب گزیدہ سر یہ وہ سہر تو نہیں جس کا انتظار تھا یہ وہ سہر تو نہیں قائد عظم نے اس لیے قربانی دی تھی کہ آج ہمارے فیصلے کوئی اور کریں گے اور وہ کون ہیں جب اپنے لیمٹ میں رہیں گے ہمارے سر کا تاج ہیں یہ اب نظیر صاحبہ کے شہید ہونے کا ہے اتنا ہی دکھا میں جنرل سفراز کی شہادت کا ہے اور اتنا ہی دکھا میں سانے باولفا کیا جب جیل میں اٹیالہ میں ممتاز قادری صلی اللہ علیہ وسلم میں سوچتا تھا کہ کیا جرم کر کے آئے ہو جب اٹیالہ سے جیلم لے کے گئے یہ میرے جیب سے یہ قلم لے لیا گیا یہ تصویح لے لی گئی انہی جوتوں میں آ جائے ہوں جو جوتے میرے جیل میں اتار دئیے گئے یہ وکیل کا کوٹ میرے بدن سے اتار دیا گیا کیا میں مجرم تھا میں اپنے الحمدلہ اس کارے کوٹ پہ فخر کرتا ہوں جو پاکستان بنانے والے کا کوٹ ہے شکریہ قلم کی تصویح شکریہ 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 وائنڈ اپ کریں وائنڈ اپ کریں محمد علی صاحب جی وائنڈ اپ کریں میں دہشتگردی عدالت مردان سے بڑی ہوا جب میں عدالت میں پیش ہوا پہلے تو تھری ایم پی ہو تھا لیکن میرے پہ دہشتگردی کا دفعہ آرمی ایکٹ جس کی سزا موت ہے کہ میں دہشتگرد ہوں کہ علی محمد دہشتگرد ہے مردان نے تو پاکستان بنایا ہے مردان کے بیٹے کو دہشتگرد بنا کے پیش کیا میں ان جج ساہبان عدالت کو سلام پیش کرتا ہوں اور ہائی کورٹ پشاور کے حکم پہ میں پھر ریلیز ہوا تو میں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں ورنہ یہی ہوتا رہے گا کسی چور دروازے سے آنے کی ضرورت نہیں ہے پڑی ضرور جائیں سری پائے کھانے جائیں